الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد وبارک وسلم بہت ہی احترام کے قابل بڑی عزت اور اکرام کے لائے بذرگو عزیز دوستو یہ رویو الاول کے مہینے کی شروعات ہو چکی ہے جنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اسی کی مناسبت سے اس مہینے میں کچھ بیانات حضور کی سیرت پر آپ کی شخصیت پر آپ کے پیغام پر ہوتے ہیں برشتہ آپ نے دو جمعہ مضبط سوچ عقل کا صحیح استعمال پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں دو بیانات آپ نے سنے ہیں اسی کی ایک کامل شکل ہے رحمت کہ جب سوچ جو ہے ایک دم مضبط ہو جاتی ہے تو آدمی سب کے لیے ایک رحمت کا فرشتہ بن جاتا ہے خوبیاں دیکھنے والا اور اچھا تعلق سامنے والوں سے بنانے والا اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہر ایک سے اٹائش ہونے والا انسان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین زندگی عطا فرمائی نمونے کی زندگی عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا کہ جس جس کو جنت میں آنا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ اللہ کے ساتھ رہنا ہے تو ہم کو جو کیاریکٹر پسند ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کیاریکٹر کو اختیار کرو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے لاللے بن جاؤ گے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ میرے نبی کی فیروی کرو گے تو لاللے بن جاؤ گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صیرت میں ہر اعتبار سے خوبی ہے کمال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ برابر اس کو ہم پڑھتے رہیں سنتے رہیں اور اپنی زندگی میں اختیار کرتے رہیں خاص طور پر اس زمانے میں ایک سازش کے تحت پوری دنیا میں بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بہت ہی بےہودہ باتیں گندی باتیں آپ سے جوڑی جاتی ہیں اور اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس میں تو ہم لوگوں کے لئے اور ضروری ہو گیا کہ حضور کی صیرت کو گہرائی سے سمجھیں ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ نَازِيمِ اے نبی آپ کے اخلاق بہت ہی عظیم ہیں بہت اونچے اخلاق پر آپ فائز ہیں پوری کائنات کا شہین شاہ فرما رہا ہے اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے کہ سارے انسانوں کے لئے نمونہ اور دوسری طرف شیطان کی پکار دنیا میں چل رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کے قابل ہیں توہین کے قابل ہیں تو ایک جنگ چل رہی ہے اللہ کا اعلان الگ ہے شیطان کا اعلان الگ ہے اب ہم لوگ کدھر کھڑے ہوئے ہیں وہ ہم کو سوچنا ہے ہم کو اللہ کا پیغام پھیلانا ہے اعلان پھیلانا ہے یا شیطان کے مقابلے میں خاموش بیٹھے رہنا ہے اب اس ملک پہ ہم لوگ تقریباً بیس کروڑ اس سے زائد بھی ہوں گے تو ہم حضور کا تعارف کتنا کروا رہے ہیں رحمت کے اعتبار سے ایک نمونے کے اعتبار سے حضور کے بارے میں تو مسلسل چینل چل رہے ہیں ہندوستان میں جو مسلسل ہر بار بہت ہی گندی گندی باتیں حضور سے منصوب کرتے رہتے ہیں تو صحیح بات کون پہنچائے گا ہم لوگوں کو تو اپنے بیوی بچوں سے فرصت نہیں ہے اور اپنے کام دھندے سے فرصت نہیں ہے ہم آئے سامنے کوئی کام کام ہی نہیں ہے سوائے کمانے کھانے کے اور دوسری طرف جو ہے شیطان دھندنا تفر رہا ہے کوئی وقت دینے والے ہی نہیں ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی صیرت کو خود بھی سمجھیں اور انسانوں میں جس کے ذہن میں جس انداز میں پیش کرنے سے بات اتر سکتی ہے اس کے لیول پہ پہنچ کر بات رکھی جائیں اور اس تک پہنچا جائیں مسجد کے ممبروں سے تو صرف ماننے والوں کے سامنے نہیں بات ہو سکتی ہے لیکن آپ زندگی کے ہر میدان میں آپ لوگ اترے ہوئے ہیں جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے آپ ہر شعبے میں ہر برانچ میں گھسے ہوئے آپ لوگ آپ لوگ اگر حضور کو سمجھیں گے سمجھائیں گے تو صحیح بات پھیلیں گے حضورت اس بات کی ہے کہ حضور کی صیرت کو ہر مسلمان اچھا سمجھے اس کے لئے وقت نکالے اس لئے کہ آپ ہی نمونہ ہیں جنت میں جانے کے لئے ہمیشہ کی کامیابی کے لئے برحال ہر اعتبار سے کامل صیرت ہے اور اردو میں جو ہے بہت زیادہ لیٹریچر حضور کی صیرت کے بارے میں عربی کے بعد سب سے زیادہ زبردست لیٹریچر ہے تو اردو میں جو ہماری مادری زبان تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کی صیرت کو سننے ہیں اب حضور کی صیرت کا صرف ایک جو رنگ ہے اس کو آج بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر سال بیان کرتا ہوں میں اس لئے کہ یہ جامع گفتگو ہے ہر بار نیا بیان کرنے کی چکر میں احسان ہو کے مضبوط بات چھوڑ کے بگار بات بولنا شروع کر دیں جو باتیں موصر ہیں دل میں بٹھانے کی ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو بار بار بولا جائے اور اچھی طرح کیاش کرے حضور اور پھر وہ بولنا شروع کرے تو حضور کی ایک صفت ہے رحمت اللہ نے فرمایا اور اے نبی ہم نے آپ کو بس اپنا پیار بنا کے بھیجا ہے اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالموں کے لئے یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لئے یہ نہیں کہ انسانوں کے لئے یہ نہیں کہ زمین والوں کے لئے بلکہ فرمایا جتنے عالم ہیں ان سب عالموں کے ساتھ ہم نے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہا تو آپ کو بھیجا ہے اللہ کا پیار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ساری مخلوقات کے لئے اللہ کا پیار ہے رحمت للعالمین سارے عالموں کے لئے آپ کو ہم نے اپنا پیار بنا کے بھیجا ہے رحمت بنا کے بھیجا ہے رحم بولتے ہیں ماں کی پیٹ میں جو بچے دانی ہوتی ہے جس میں بچہ بنتا ہے جنین اس کے لئے عربی میں لفظ ہے رحم اسی سے پھر عربی میں کئی لفظ بنے پھیلے تو وہ بچے دانی کے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو جھلی ہے وہ اندر جو بچہ بن رہا ہے جو جنین ہے اس سے چمٹی بھی رہتی ہے اس کو لپٹی ہوئی اس کو اپنے آغوش میں لی ہوئی دوری نہیں بنائی بھی ہوتی ہے وہ چمٹی بھی ہوتی ہے تو اسی سے عربی میں کئی لفظ بنے تو رحم بھی بنا تو جب ہم کو کسی سے پیار ہوتا ہے کسی پہ ترس آدمی کھاتا ہے تو کیا کرتا ہے پیار میں لگ جاتا ہے بچے ماں کو پیار آتا ہے بچے پہ تو سینے سے لگا لیتی ہے ہم کو ایک دوسرے سے محبت آتی ہے تو گلے ملتے ہیں تو یہ چمٹنا کسی کو چومنا کسی پہ اپنی محبت ظاہر کرنا کسی کی طرف اپنایت کے ساتھ جھکنا اور کسی کو بھی اپنی طرف سے راحت پہنچانا اس کی خوبی دیکھنا اس سے اٹائچ ہونا اس سے کٹ نہیں ہونا یہ سب معنی ہیں رحمت کے تو اللہ کے نبی کی یہ صفت سارے عالم کے لئے اللہ کا پیار رحمت بن کر آئے تو حضور کی رحمت حضور کا پیار کیسے کیسے الگ الگ مخلوقات کے ساتھ انسانوں کی طبقات کے ساتھ کیسے ظاہر ہو آپ کا پیار کس طرح آپ نے جس کو بھی دیکھا اس کی خوبیوں کو ٹٹولا اس کی خرابیوں کو نہیں دیکھا اس کی خوبی کو ٹٹولا پھر اس کی قدر کی اور پھر اس خوبی کی بنیاد پر اس سے محبت کی اور باقی انسانوں کو سکھایا کہ دیکھو اس چیز میں یہ خوبی ہے یہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اس میں یہ خوبی ہے تو اس کے جواب میں ہمارا بہویر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس خوبی کو دیکھ کر ہم کو اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں پورا بھرا ہوا ہے ہر ایک کی خوبی کو سمجھنا اس سے حاصل ہونے والے نفع کو سمجھ کر اس کے ساتھ اپنا عیت کا عزت کا محبت کا مربت کا معاملہ کرنا اس کی عزت افضائی کا معاملہ کرنا جواب میں اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنا یہ رحمت تو ایک ترتیب سے ہم چلتے ہیں ساکر سب کو یاد رکھنے میں آسانی ہے ایک ایک کے ساتھ حضور کا پیار کیسے ظاہر ہوا کتنا حضور نے ہر ایک کو قدر کی نگاہ سے محبت کی نگاہ سے دیکھا اس کی قدر کرنا سکھایا چلے انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے ماں سے واسطہ پڑتا ہے زمین آنکھ کھولتے ہی ماں کی گود میں پہنچتا ہے ماں کی آگرش میں دودھ پیتا تو سب سے پہلا ہمارا رشتہ ہے ہماری ماں کے ساتھ تو حضور نے دیکھیے ماں کو کس انداز سے دیکھا ماں کا درجہ کیسا پہچانا اور ماں کے ساتھ کتنی قدر عزت کے ساتھ رہنا سکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کیا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات کہ تمہاری ماں کا تمہیں لئے کیا مقام ہے وہ مرتبہ ہے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہے دہت اونچی تعبیر ہے یعنی یہ فرمایا کہ تم ماں کے قدموں میں بچ جاؤ ماں کے سامنے تم مٹی بن جاؤ ماں کے سامنے تم اپنی پوری انا کو ختم کر دو ماں کے سامنے تم اپنے آپ کو فنا کر دو وہ مرتبہ ہے ماں کا تو تم کو پھر ماں کے قدموں میں تم بچ جاؤ گے اس کا دل چیت ہو گے اس کی خدمت کرو گے اپنے آپ کو مٹیاد ہو گے تو وہیں تم کو جنت ملے گی اتنا بڑا درجہ کہ اگر جنت چاہیے تو کانٹ ڈھونڈو ماں کی خدموں میں جا کے ڈھونڈو یہ بہت اونچی تعبیر چنانچہ باقی ساری تعلیمات اسلام کیسی ہے کہ بہت ماں کا بہت بڑا درجہ ایک صاحب نے آکر حضور سے پوچھا اے اللہ کے نبی میں کسی کی خدمت کروں تو سب سے بڑا درجہ کس کا ہے دنیا میں کہ میں اس کی خدمت کروں تو حضور نے فرمایا ماں کا درجہ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر ماں کے بعد کس کا درجہ ہے کہ میں اس کی خدمت کروں تو حضور نے فرمایا ماں کا یا دوسری بار پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماں کےゴہ پھر کس کا درجہ ہے کہ میں خدمت کروں تو فرمایا ماں کا درجہ پھر چوتھی بار جب پوچھا اللہ کے نبی ماں کے بعد کس کا درجہ ہے تب فرمایا باپ کا درجہ تو تو اتنی زیادہ عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو دی حالانکہ آپ جس سوسائیٹی میں پیدا ہوئے تھے عربستان میں وہاں ماں کی بالکل عزت نہیں تھی اس لئے کہ وہ جنگوں کا معاشرہ تھا ہمیشہ وہاں جنگ چلتی رہتی تھی جنگ میں مردوں کی ضرورت پڑتی تھی اس لئے ماں کی بڑی بے عزتی تھی وہاں ایک اگر آدمی کی کئی کئی بیویاں ہوتی تھی درس پندرہ جتی چاہے ہوتی تھی اور اولاد کے دل میں ماں کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا باپ کے انتقال کے بعد بیٹے جس طرح سے باپ کی جائدہ بانٹتے تھے آپس میں اس کے اموٹ بانٹ لیتے تھے اس کی بگریاں بانٹ لیتے تھے تو باپ کی چھوڑی ہوئی بیویاں بھی آپس میں بانٹ لیتے تھے اور بیوی کی طرح استعمال کرتے تھے اتنی گریوی حلق تھی اس معاشرے میں جہاں ماں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ سے تین گناہ زیادہ حق ہے ماں کا خدمت میں باپ کا نمبر آئے گا چوتھے نمبر پر اصل ہے ماں مگر یہ جو ہے خدمت میں ہے سب سے بڑا درجہ خدمت میں ماں کا ہے جہاں اطاعت کی بات آئے گی فرماورداری کرنے کی بات آئے گی تو باپ کا درجہ نمبر ایک پہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ مضبوط عقل دی ہے زیادہ زندگی کا تجربہ ہوتا ہے تو اطاعت میں تو باپ کا درجہ زیادہ مگر ایسا نہیں کہ باپ کو راضی کر کے ماں کو ناراض کر رہے ہیں ماں کو بھی راضی کرتے ہوئے اطاعت زیادہ باپ کی کی جائے مگر خدمت ماں کی زیادہ ہے اس لئے کہ ماں بہت خدمت کرتی ہے باپ کیا خدمت کرتا ہے ماں کے مقابلے اور فرمایا کہ اگر ماں باپ کو آدمی محبت کی نظر سے دیکھے کہ یہ میری امی ہیں یہ میرے ابو ہیں ایک عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ہر ایک نظر پر ایک حج اور عمرے کا سواب ہے اب حج کہہ اسلام میں ایک بڑی تکمیلی عبادت ہے حج کے لئے بہت دور دور کا سفر کرنا بہت سخت مشکل خسم کی عبادت ہے آخری درجہ کی بہت لمبا سفر ہوتا ہے اس میں پہلے زمانے میں تو چونکہ اونٹوں سے سفر ہوتا تھا بہت مشکل ہوتا تھا حج اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک حج اور عمرہ کرنے کا سواب صرف ایک بار محبت سے دیکھنے میں ہوتا ہے تو بارال ماں کا بہت بڑا درجہ ہے اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اور ہر حال میں جب تک کسی کی ماں زندہ ہے سمجھو کہ اللہ کی رحمت لینے کا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے اور باپ ہے اس کے بعد ہماری زندگی میں جو شفقت محبت ہماری پرورش کا جو ذریعہ ہے باپ ہے ان کو حضور نے باپ کو کس نگاہ سے دیکھا فرمایا کہ جنت میں جانے کے آٹھ دروازے ہیں لیکن جو مین گیٹ ہے درمیان والا جس کی گنجائیت بہت زیادہ ہے جس میں زیادہ لوگ داخل ہوتے ہیں وہ فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے وہ جو مین گیٹ ہے وہ باپ ہے مین گیٹ سے گزرنا آسان ہوتا گاڑی کے ساتھ بھی چلے آسکتے ہیں مین گیٹ کے در تو فرمایا باپ کو اگر تم راضی رکھو گے تو جنت میں جانے کا اتنا زیادہ موقع مل جائے گا اور اگر کسی دن تم یہ جاننا چاہو کہ آج میرے اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے اللہ تعالیٰ تو فرمایا یہ دیکھو کہ آج تمہارے ابو خوش ہے کیا اگر تمہارے ابو تم سے خوش ہے تو اللہ خوش ہے اور ابو ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے فرمایا رزل ربی فی رد الوالدی اور سخت الربی فی سخت الوالدی کہ اگر ابو راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں ابو ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں اب یہ ماں کی رضا ہو یا باپ کی رضا ہو شریعت کے دائرے میں رہ کے وہ کوئی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس میں ان کو راضی کرنا ہے شریعت کے خلاف دین کے خلاف کو کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم دین کی پابندی کر رہے ہیں تو ناراض ہو رہے ہیں تب ان کو راضی کرنے کا حکم نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کی حکم کے سامنے پھر کسی کی رضا نہیں ہے سب سے بڑے ہمارے محسن تو اللہ ہیں اس لئے اللہ کو ناراض کر کے ابو کو راضی کرنا ایسا نہیں ہے اللہ کو ناراض کر کے اممہ کو راضی کرنا ایسا نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو نہیں ہے وہ کوئی دوسرا کوئی معاملہ ہے جس میں ماں کچھ چاہ رہی ہے باپ کچھ چاہ رہی ہے تو فرمایا کہ اللہ کی رضا تم کو روڑنا ہے تو ابو کو راضی رکھو اللہ راضی اب یہاں پر اور ایک نکتہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر ماں کا مزاج دینی نہیں ہے باپ کا مزاج دینی نہیں ہے دینی چھوڑو دونوں گناہ گار ہیں یا دونوں میں سوئے بہت بری بری عادتوں والے ہیں خوب گالیاں دینے والے ہیں یا پینے والا ہے باپ اور کوئی بہت ہی گندی حرکتوں کی عادت ہے تو کیا کرنا تب بھی عزت کرنا ہے کیا تب بھی خدمت کرنا ہے کیا بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے امی کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ہم تو ہمارے ابو کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ایسے بطری آدمی آئیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا کیسز رہتے ہیں تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ماں باپ کو ٹھیک کرنا ان کی اصلاح کرنا یہ بیٹے کا منصب نہیں ہے بیٹے کی باتوں سے ماں باپ کوئی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اور اسے بھی ان کی عمر چونکہ پختہ ہو جاتی ہے پختگی میں آدمی خود چاہا کے بھی اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا اس لئے بیٹے ماں باپ کی اصلاح کے پچھے نہیں پڑنا چاہئے ان کو نصیتیں کر رہے ہیں ان کو ٹائٹ کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی چکر میں ان کے ساتھ بسلوکی کر رہے ہیں یہ بیٹوں کا کام نہیں ہے اولاد کا کام نہیں ہے ہاں ان کی عمر کے لوگ یا معاشرے میں خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی ماں باپ عزت کرتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کچھ کرنا چاہیں تو الگ ہے آپ خود ان کے مسلح بن کے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ جیسے بھی ہو ویسے ہی ان کی عزت کرنا ہے وہ برے ہیں تو ان کو سزا دینا یا ان سے پوچھنا وہ اللہ کا اختیار ہے کیونکہ اللہ ان سے بڑے ہے اللہ ان سے پوچھیں گے آپ ان سے نہیں پوچھیں گے آپ ان کی توہین نہیں کریں گے آپ کا رویہ ان کے ساتھ غلط نہیں ہو ماں باپ چاہے جیسے ہوں ان سے حسن سلوک کرنا ہمارا کام ہے تو اس سلسلے میں ایک عبرتناک واقعہ ہے اکثر میں سنایا کرتا ہوں بودرگوں نے اس کو سنایا ہے کہ ماں باپ کا کس طرح ہر حال میں خیال لکنا چاہے وہ یہ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے ماں باپ کا وہ یہ ہے کہ وہ کافر ہوں مشرک ہوں لیکن قرآن میں کیا ہے کہ ماں باپ کافر ہیں مشرک ہیں تو بھی بیٹا ان کی خدمت کرے ان کو ماں باپ کی طرح سے اس سے بڑا اور کیسا کیا گناہ ہو سکتا ہے یہ تو ڈیریک قرآن میں ہے اور اگر وہ شرک پر مجبور کر رہے ہیں تو بھی اللہ بارے فلا تتیح ہما اس میں تو ان کی بات مت مانو وہ صاحب ہما معروفہ لیکن ان کے ساتھ تم رہو معروف طریقے سے جیسے اتحاد کی جاتی ہے خدمت ویسے رہو تم ان کے ساتھ تو ماں باپ اور ماں باپ کیا سارے رشتہ داروں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھے رہیں یا برے رہیں ان کے ساتھ معاملہ ہمارا صحیح رہنا چاہیے محبت کا اپنایت کا ہونا چاہیے ان سے اگر کچھ شرح حاصل ہو رہا ہے تو بچنے کی تدبیر کر لینا چاہیے قطع تعلق نہیں اور ماں باپ کا تو درجہ یہ ہے کہ چاہے جیسے رہیں دل و جان سے ان کی خدمت کرنا چنانچہ ایک واقعہ کتابوں ملتا ہے کہ ایک صاحب کو ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس زمانے میں اللہ کا سب سے بڑا ولی کون ہے میں اس سے ملوں گا ایک شوق ان کو پیدا ہوا تو وہ بہت دن تک جو ہے تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگتے رہے یا اللہ مجھے اس زمانے کے سب سے بڑے ولی سے ملائی ہے تو ایک دن جو ہے ان کو خواب میں ایک نوجوان بتایا جا کہ جب فلان گاؤں میں فلان نوجوان ہے فلان نام کا وہ اس وقت اللہ کا سب سے بڑا چہیتہ ہے ولی ہے بہت خوش ہوئے وہ سفر کر کے اس گاؤں گئے اس کا پتہ مل گیا اس نوجوان کے پاس جا کے تین دن رہے کہ میں مسافر ہوں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تین دن رہ کے وہ غور کرتے رہے کہ اس آدمی میں وہ کون سی خوبی ہے کہ اس زمانے کا اللہ کا سب سے بڑا چہیتہ انسان ہو گیا ہے تین دن تک غور کرنے کے بعد بھی کوئی خصوصی بات ان کو نظر نہیں آئی بس اتنا دیکھا کہ عام اس زمانے میں جیسے لوگ نمازی تھے جتنے عبادت گزار تھے نیک جیسے تھے وہ ویسے ہی تھا البتہ ایک کمرہ تھا اس میں وہ زیادہ آتا جاتا رہتا تھا اور وہ کمرے میں کہا ان کو معلوم نہیں تھا تو تین دن کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں آپ کے پاس جو آ کے تین دن سے مہوان ہوں میرا آپ کوئی مقصد نہیں مجھے خواب میں بتایا گیا کہ آپ سب سے بڑے ولی ہیں اس زمانے کے آپ کی خاص نیکی کیا ہے وہ میں جاننے کے لئے تین دن سے آپ کے ساتھ ہوں مگر مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا ہے تو یہ سنتے ہی وہ نوجوان رونے لگا یعنی اسے کیا پتا کہ زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے اس کو تو نہیں معلوم تھا اس کے کہنے کی وجہ سے اس کو رونا آگئے اللہ کے معاملے پر کہ مجھے سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے یہ آدمی تو اس نے کیا کیا اس نوجوان نہیں کہ دیکھئے میری زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی الگ سے کوئی عمل نہیں ہے سب کی طرح میں ہوں البتہ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کہہ کہ وہ اسی کمرے میں لے گیا جس میں وہ بار بار جاتا رہتا تھا اندر گیا تو دیکھا اس شخص نے کہ دو ایسے انسان جن کو جانور بنا دیا گیا جن کا چہرہ جن کا جسم بگاڑ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی وجہ سے بگڑے ہوئے جانور کے ٹائپ کے دو جو ہے انسان وہاں بندے ہوئے تو اس نوجوان نے روتے کہا کہ یہ میرے امی اببہ ہیں یہ انہوں نے ایسی گناہ کی زندگی گزاری کہ اللہ نے ان کو یہ شکل دے دی جانور بنا دیا لیکن میرے دل میں یہ بات ہے کہ یہ میرے ماں باپ یہ جیسے بھی ہیں میرے ماں باپ ہے میرا کام ہے ان کی خدمت کرنا تو میری زندگی کا ایک ہی کام ہے میں رات دن ان کے خدمت کرتا رہتا ہوں تو دیکھئے کہ ماں باپ اتنے برے ہیں کہ اللہ نے ان کو جانور بنا دیا لیکن انہیں برے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بیٹے کو اللہ نے سب سے بڑا ولی بنا دیا ولی مان لیا تو یہ دو باتیں الگ ہیں کسی کے ماں باپ خراب ہیں جو بھی ہیں وہ ان کا ان کے اللہ کا معاملہ ہے تمہارے تو ماں باپ ہے وہ تمہارا کام ہے کہ ان کی خدمت کرو اس سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں پرلہ ماں باپ کا بڑا خیال لکھنا چاہیے یہ جو زمانہ آیا ہے موجودہ دور ہے اس کی خاص خرابیوں میں پہلی خرابی حضور نے بتائی ہے کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے قرب خیامت کی نشانیاں حضور سے پوچھی حضرت جبرائیل سے پوچھی گئی حضور نے پوچھا حضرت جبرائیل سے تو پہلی نشانی یہی بتائی کہ قرب خیامت کا جو زمانہ آئے گا اس میں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں اس لئے اس زمانے میں ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا احتمام ہونا چاہیے اور دوسر سے فرمایا لوگ ماں باپ سے دوری اختیار کریں گے بیویوں کی کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے بیوی کی بات زیادہ سنیں گے ماں باپ کو ناراض کریں گے اس لئے خاص طور پر چو کرنا رہنا چاہیے کہ کہیں اس زمانے کی یہ بیماری میرے اندر تو نہیں آ رہی اور ماں باپ جیسے بھی ہو ان کے ساتھ حسن سلوک عدب احترام کرنا چاہیے قرآن مجید میں ہے لا تقل لہما اف اف بھی نہیں کرنا ان کے سامنے خاص طور پر جب بوڑے ہو گئے ماں باپ تو جب آداب بہت بڑھ جاتے ہیں ماں باپ ابھی جوان ہیں ادھیڑ ہیں اس وقت تک اتیہ میں تھی ہیں جتنے کہ بوڑے ماں باپ کی خدمت اور عزت کی بہت اہمیت ہے اس لئے کہ جب ماں باپ بوٹے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں لیتی ہے ان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے ان کے خدمت کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ پیسہ دے سکتے نہ خدمت کر سکتے آپ کی وہ لاچار ہو گئے اب وہ ایک بوجھ بن گئے ہیں گھر کے لیے ان سے کچھ نہیں مل رہا ہے گھر آنے کو اب وہ بوجھ بن گئے ہیں پھر اس کے بعد اسی عمر میں وہ چڑھ چڑھے ہو جاتے ہیں بات بات پہ ناراض ہونا الٹی زد لے کے بڑھ جانا الٹی زد لے کے بڑھ جاتے ہیں بوڑے ہونے کی وجہ سے عقل تھیڑی ہو جاتی ہے ہر انسان کی بڑھا پہ میں تو وہ بچوں کو الٹی باتیں بولتے ہیں اس پہ زد لے کے بڑھ جاتے ہیں رز جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں ایک پریشان کرتے ہیں ہمیشہ ان کا خیال لے جاؤ ہسپیٹل لے جاؤ اور پھر زیادہ بوڑے ہو جائیں تو ان کی ضروریات کا ان کی صفائی کا انتظام تو اس وقت بلکل حساس ہو جانا ان کو تکلیف پہنچانے والا کوئی عمل نہیں کرنا چہرے سے کسی چیز سے پتا نہ چلے کہ ہمارا بچہ ہم کو بوجھ سمجھ رہا ہے تو اوف کی تشریح میں صحابہ نے فرمایا کہ اگر وہ بیجا ڈانٹ رہے ہیں وہ الٹی بات کر رہے ہیں تم برداشت تو کر رہے ہو لیکن برداشت کرتے کرتے سانس پھول رہی تمہاری مو سے تو کچھ نہیں بول رہے مگر اندر سے آنی تمہارے یہ کیا بول رہے ہیں یہ کیا الٹی بات بول رہے ہیں تو سانس کی تمہاری جو رفتار ہے اس میں بھی فرق آ جائے گا تو ماباپ سنجھیں گے کہ بچہ ناراض ہو رہا ہے تو تیز سانس بھی نہیں کالنا ان کے سامنے ان کو پتا ہی نہ چلے کہ تم اندر سے بوجھ محسوس کرلو اتنا احساس کرنا تو بہت بڑی چیز ہے ماباپ ایک نظر میں دیکھنا حج اور عمرے کا سواب تو کتب بڑا ذریعہ ہے دن میں آدمی سو بار دیکھ سکتا سو حج کرنا کسی کے لئے ممکن ہے لیکن دن میں سو بار وہ سواب کما سکتا ہے اگر اپنی امی اببہ کو محبت سے دیکھیں تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جن کے ماباپ زندہ ہیں بہت خسمت والے ہیں روزانہ سواب لوٹ سکتے ہیں مگر شریعت کی پابندی ہونا شریعت کی پابندی ہے نماز غائب ہے اصل دین غائب ہے صرف ماباپ کی سننے تب نہیں ملے گا ضروری دین کے ساتھ ہے دین کی ضروری احکام کی پابندی کے ساتھ پھر وہ درجہ ہے اس کے بعد جو ہے عرب کے معاشرے میں سب سے زیادہ گری پڑی جو چیز تھی لڑکیاں بیٹیوں کو لوگ بہت بوچ سمجھتے تھے زلت کا سامان سمجھتے تھے قرآن مجید میں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس کا چہرہ غم سے کالا پڑ جاتا تھا وہ زلت کا احساس کر کے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیتا تھا اس لئے کہ سب لوگ اس کو زلیل سمجھتے تھے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے ایسا ماہول بنا ہوا تھا باس خبائل میں بچیوں کو باپ خود لے جا کے دفن کر دیتا تھا زندہ اتنی زیادہ اور لڑکیوں کی ایسی توہین تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تو کس طرح لڑکیوں کو دیکھا لڑکی کتنی مفید ہے لڑکی کتنی برکت کی چیز ہے لڑکی کتنی عزت کرنے کی چیز ہے یہ سب حضور نے سکھایا چنانچہ حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو اور وہ اس کو محبت سے پال پوسٹ کے بڑا کرے تو قیامت میں وہ مجھ سے ایسے قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں دو انگلیاں اٹھا کر کہا تین فرمایا یہ جو قرب ہے ایسا قرب مجھے اس باپ کو اللہ میرے سے قریب کریں جو لڑکی کی عزت کرتا تھا اس کی صحیح تعلیم دیتا تھا صحابہ اکرام کو گیا ہے سب کو آخرت میں حضور کے ساتھ رہنے کا بہت شوق تھا صحابہ تو وہ مثال حضور نے دے ساتھ رہنے کی کہ اگر تم بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو میرے ساتھ رہو گے اور شریعت میں اصول علماء کرام نے جو اصول لکھا شریعت کی روشنی میں کہ اگر باپ کچھ چیز گھر لے کے آ رہا ہے باہر سے سفر سے آیا پھل لارہا ہے کوئی کھلو نے لیا کوئی کپے لیا کوئی چیز لیا اب گھر میں داخل ہوتے ہی گھر میں چھوٹا بیٹا بھی ہے چھوٹی بیٹی بھی ہے دونوں چھوٹی عمر کے ہیں اب دونوں ابو آئے ابو آئے ابو آئے دونوں بھاگ کے خریب آئے اب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو فقہاں نے اس پہ بحث کی کہ پہلے کس کو دینا دینا تو کسی کو محروم کرنے کی جانت نہیں ہے اسلام میں بیٹوں کو سب بیٹوں کو برابر دیکھنے کا حکم ہے بیٹوں بیٹیوں لیکن پہلے کس کو دے بیٹا بیٹی دونوں بھی ابو بھاگ کے خریب آئے تو فقہاں نے لکھا کہ بیٹی کا حق ہے اب جو لائے ہیں وہ بیٹی کو تو پہلے کیوں بیٹی کا دل نازک ہوتا ہے محبت والا ہوتا ہے جذبات نازک ہوتے ہیں اس کا حق زیادہ آئے فرما تو اتنی تفصیل ہے شریعت میں تو بیٹیوں کسی کو اگر تین بیٹیاں ہو گئی تعلیم تربیت کر کے وہ ان کو شادی کر رہا ہے تو گویا سمجھو جنت پکی ہو گئی اتنی بڑی نعمت ہے بیٹیوں کو دیکھ کے سمجھنا ہماری جنت کا انتظام ہو گیا مگر ہم وہ بیٹیوں کو ہی ایسی تعلیم دے رہے کہ وہ خود دوزخی بن رہی ہے تو پھر ہم کو جنت میں کیا لے جائے گی تعلیم تربیت ہم ایسی دے رہے ہیں کہ خود دوزخی بن رہی ہے تو ہم اپنی بچی کا بھی آخرت برباد کر رہے ہیں ہماری بھی کر رہے ہیں لیکن صحیح تعلیم دیتے ہوئے ہم کو بڑا کریں گے تو بچےوں کو پھالنا جنت میں جانے کی زمانت ہے اس کے بعد ہے بیوی تو عرب کے ماہول میں بیوی کی بھی بڑی توہین ہوتی تھی بیوی کا بھی کوئی مقام نہیں تھا وہاں جیسے کہ ابھی ارز کیا ایک ایک آدمی کی کئی کئی بیویاں ہوتی تھی آرام سے شادی کرتے تھے جب چاہے چھوڑ دیتے تھے کیونکہ سوسائٹی میں مردوں کی بہت اہمیت تھی مردوں سے ہی قبیلے کی عزت ہوتی تھی جنگ ہوتی تھی تو مرد کی دور عورتوں کو الٹا سنبھالتے پھرنا پڑتا ہے بچاتے پھرنا پڑتا تھا تو بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا کوئی حق ہی نہیں مانا جاتا تھا بیوی کا طلاق دینے پہ آئے تو ایک ایک ساتھ پانچ ہزار طلاق ایسا بول دیتا تھا ہزاروں طلاق دیتا تھا زلیل کرنے کے لئے پھر چھوڑتا بھی نہیں تھا بیچ میں لٹکا کے رکھتا تھا تو وہ مردوں کو سزا دینے کے لئے ہے کہ تین سے زیادہ طلاق دو گے تو پھر وہ عورت تم کو نہیں ملے گی وہ مردوں کی سزا تھی اس زمانے کے حضاب سے تین بار ہی دینے کا موقع ہے وہ بھی ایک ساتھ نہیں تین بار اگر تم نے دی دیا کسی کو تو پھر تم اس قابل نہیں ہو کہ وہ عورت کو پھر لوٹا سکتو تو اس زمانے کے اعتباس سے وہ مرد کو سزا تھی اب آج کل چونکہ عورتوں کی شادیاں ہونا مشکل ہو جاتی ہیں تو وہ کیا مرد کو سزا نہیں ہو رہی عورت کو سزا ہو جا رہی ہے عملا تکلیف عورت کو زیادہ پہنچ رہی ہے بہرحال وہ ایک زمینی موضوع ہے تو بیوی کا کوئی مقام نہیں تھا بہت برا رویہ ہوتا تھا بیوی کے ساتھ پوری دنیا میں تھا عرب میں ہی نہیں تھا ہندوستان میں تو شوہر مر گیا تو بیوی کو لوگ بولتے تھے کہ تیرا شوہر پتی دے ہو چلا گیا آپ تو یہ جینے کا کیا حق ہے شوہر کے ساتھ اس کو اچھا سجا کے دھلن بنا کے اسی چتا پہ بٹھا کے جلا جاتے تھے شوہر سے زندگی شوہر نہیں ہے تو تو جی کے کیا اور اگر کسی وجہ سے نہیں وہ جل گئی تو پھر اس کے مون بالوال مون کے اس کو خید کر دیتے تھے اور اس کو سب زلیل سمجھتے تھے منحوس سمجھتے تھے یورپ کے لوگ بھی آج بہت بڑے اقل مند بنتے ہیں بڑے عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں ان لوگوں کے پاس تو صدیوں تک یہی بحث چلتی رہی کہ عورت انسان ہے یا شیطان ہے تو کئی سال کنفرنس ہونے کے بعد اس کے بعد یہ تیغوا کہ عادی انسان ہے عادی شیطان ہے آئیوان کئی سالوں تک ڈسکشن چلا اس پہ انسان ماننے کیلئے تیار نہیں تھا آج اسلام سے کہتے ہیں کہ بھئی تم عورتوں کی عزت کرو عورتوں کی عزت کرو سب سے پہلے عورتوں کی عزت مکمل پوری قوت سے جو چلائی سوسائٹی کے اندر تلوار کے زور پہ عورت کی عزت کو قائم کیا وہ اسلام نے کیا اور آج بھی عورت کی کہ حقوق کے بارے میں جتی چیزیں دنیا کے دماغ میں آ رہی وہ اسلام کی وجہ سے آئی ہے اسلام نے جو رہن موڑ دیا اس کے بعد یہ چیزیں آ رہی ہیں تو بہرحال بیوی کے بارے میں حضن کیا فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان کون ہے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بہت روزے رکھنے والا بہت تحجد پڑھنے والا بہت تلاوت کرنے والا بہت اچھا اپنا حلیہ یہ جیبریل اسلام کے ساتھ بنا کے بزرگ بنا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے سمجھتے ہیں یا بہت اچھے بیانات کرنے والا بہت مٹھی مٹھی باتیں کرنے والا نہیں حضر نے فرمایا نہیں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے سب سے بہترین شہر ہے بیوی کے ساتھ جو بہت زیادہ محبت کا معاملہ کرتا ہے اکرام کا معاملہ کرتا ہے اس کی خدمت کا معاملہ کرتا ہے اس کو خوش رکھتا ہے نرمی کا معاملہ کرتا ہے اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اس کے غصے کو اس کے روٹنے کو برداشت کرتا ہے جتنا زیادہ بیوی کے ساتھ کوئی اچھا ہے تو اتنا ہی وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے اس طرح سے بیوی کو دیکھنا سکھایا حضور نے اچھے بنو سب سے تو اللہ کی نظر میں فرمایا دنیا میں اللہ نے ہر چیز نفع دینے والی بنائی ہے لیکن دنیا میں سب سے بہترین نفع دینے والی کوئی چیز ہے تو فرمایا وہ عورت ہے بیوی ہے الدنیا کلہا متع خیر متعی الدنیا المرأت الصالحہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو جو نفع ملتا ہے وہ کو انہیں نیک بیوی ہے اور حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں اللہ نے مجھے محبوب بنا دی اس میں سے ایک چیز فرمایا عورت بیوی محبوب اللہ نے بنایا ہے پھر دوسری طرح خاون کو بھی کس طرح عزت ملنی چاہیے اس نگاہ سے خاون کا بھی مرتبہ پہچانا ہے کہ شوہر کا بھی کتنا مرتبہ ہے اس کی قربانی کیسی ہے زندگی کے اندر اس کا پارٹ کتنا اہم ہے کیسے خطرناک مشکل ذمہ داریاں اس کے سر پر ہے کتنا اس کو جھیلنا پڑتا ہے تو عورتوں کو سکھایا شوہر کا درجہ سمجھو اس کے مقام کو سمجھو اس کے قربانیوں کو سمجھو اس کے سخت ذمہ داریوں کو سمجھو تو یہ ایک جملے میں کیا فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا کہ دینِ توحیدِ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا اگر میں حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اتنی عظمت بیوی کے دل میں شوہر کی قائم فرمائے کہ مجازی خدا بلتے ہیں اردو میں خدا تو نہیں ہے لیکن خدا جیسا ہے مجازی خدا کا مقام ایسا درجہ دینا چاہیے آج نئی تعلیم نے مٹی پلیت کر دی ہے دماغوں کی جس گھر میں دیکھو عورتیں مردوں کی برابری کرنے کی چکر میں میاں بیوی برابر نہیں ہیں مرد اور عورت برابر نہیں ہیں دونوں کے اپنے حقوق ہے مساوات ہونا دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جس کو جو حق دینا ہے وہ دینا الگ ہے اور ایک دم برابر بول دینا الگ ہے بحیثت مسلمان برابر ہے ثواب میں برابر ہے مگر جو ایک گھر کے اندر معاملہ کرنے میں کسی ایک کو بڑا حق دینا پڑتا ہے جس گھر میں شوہر کی عزت ہو وہی گھر پنف سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے زندگی کا سیٹ اپ یہ ہے کہ عورت شوہر کی عزت کرنی والی بنے ہم اپنی بچیوں کو بہت اچھی اچھی ڈگرییاں پڑھا رہے ہیں لیکن ہم نے اگر شوہر کی عزت نہیں سکھائی تو اس کی زندگی کا سکون خراب ہو جائے گا چاہے آپ کی بیٹی کتنی کمانی والی کیوں نہ ہو لیکن شوہر کی عزت نہیں ہوگی تو اس کی زندگی میں مشکل ہوگی وہ گھر صحیح نہیں چلے گا ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اپنی بیٹیوں کو شوہر کی عزت سکھائیں موقع آنے پر بیوی اپنی بات نہ چلائے شوہر کی چلائے بات چلے گی شوہر کی بیوی مشورہ دے گی نہیں آپ کی جتنی ڈگری میری ڈگری آج کل تو لڑکیوں کی ڈگری شوہروں سے زیادہ ہے جب دیکھیں اچھا پڑھائی میں سب لڑکی آئی ہیں اب مسلمانوں میں شادی کرنے میں پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ بچیوں کے بعد زیادہ ڈگری آئے ہیں لڑکے اٹھتے ہیں نہیں ڈگریوں والے توڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے تو یہ ذہن بنانا ضروری ہے لڑکی کا کہ شوہر کی عزت یہ اللہ چاہتے ہیں یہ زندگی کا تقاضی ہے یہ حقیقت ہے یہ سچائی ہے شوہر کی ذمہ داریاں شوہر کا میدان ایسا ہے کہ اس کی عزت ہونی چاہیے درمہ اب یہ آور بات ہے کہ بعض شوہر ایسے لڑو قسم کے اور ایسے بیکار نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنی نا اہلی کی وجہ سے اپنا مقام گرا لیتے ہیں وہ الگ الگ انفراجی کیسز الگ بعض گروں کی عورتیں اتی سمجھدار ہوتی ہیں کہ واقعہ تن وہ شوہر سے زیادہ عزت کے قابل ہو جاتی ہے وہ الگ الگ کیسے سے ہو وہ عمومی نہیں ہے لیکن عمومی یہ ہے کہ مرد کی عزت ہونی چاہیے ایسے ہی سوسائٹی میں انشاءاللہ پھر اگلے بار میں حضور کی رحمت کو بیان کیا جائے گا جو باتیں بتائی جا رہے ہیں اس پر غور کریں سب ہماری جانی ہی بھی باتیں ہیں لیکن اس پر عمل اصلا نہیں ہو رہا ہے اب یہ بالکل قریبی لوگوں کی بات ہوئی آج ہے حضور رحمت جو تھے کس طرح باپ کا درجہ ماں کا درجہ بیٹی کا درجہ بیوی کا درجہ یہاں تک بات آئی ہے تو اگر یہ درجے ہم اس کا صحیح اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بڑا سکون رہے گا سیطان کو دقل دینے کا موقع نہیں ہوگا آدمی کو ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں اچھا آدمی بنے سب سے پہلے اپنے گھر میں اچھا بنے ہمارے اخلاق کا سب سے زیادہ کہ کوئی حقدار ہیں تو ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ رہنے والے باہر تو بڑی شرافت طریقے سے ملتے ہیں سامنے والوں سے بے تکی بات نہیں کرتے ہیں باہر بیویر بہت اچھا ہے لیکن گھر میں ہی اچھا نہیں ہے تو کہا ہی کہ وہ اچھا ہی ہے اللہ کا ڈر آپ مسجد میں بھی نظر آ رہا ہے اجتماعہ میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ جنت بنتی ہے تو گھر میں بنتی ہے سب سے زیادہ آدمی کی دوزخ بنتی ہے تو گھر میں بنتی ہے اس واسطے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور پاک کے اس پیغام رحمت کو اپنی زندگی میں اتارے ہیں اور یاد رکھئے جس کے دل میں بھی تکبر ہوگا تکبر بہت چھپاوہ رہتا ہے وہ یہ تعلیمات پر عمل نہیں کر سکے جاؤ دل میں تکبر ہوگا تو آپ کے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ رویے میں ظاہر ہوگا تکبر اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے اس لئے جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہے جنت اس کے لئے حرام ہے یہ تعلیمات پر تکبر والا عمل نہیں کر سکتا اپنے آپ کو جو فنا کر چکا ہے اللہ کی عظمت جس کے اندر گھز گئی ہے وہی دل سے یہ گھر والے رات دن ان کے ساتھ معاملہ رہتا ہے ان کے ساتھ نقلی آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے رات دن رہنے کی وجہ سے جیسے آپ آئیں ویسے کھل جاتے ہیں آپ تو جس کے دل میں بھی تکبر ہوگا میں ایسا میں ایسا وہ گھر میں صحیح نہیں رہ سکے گا کہیں بھی صحیح نہیں رہ سکے گا اس لئے اپنے اندر سے تکبر نکالنے کی ضرورت ہے اللہ کی عظمت جس دل میں آ جاتی ہے اس کے دل میں میں کچھ ہوں یہ نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور کے پیام رحمت اور عمل کی توفیق وآخر دعوانا الحمدللہ